اسلام علیکم پی ٹی آئی حکومت کے تین سال جس کی کارکردگی رپورٹ خان صاحب نے پیش بھی کی اور اور اوورال دیکھا جائے تو تین سال میں کچھ چیزوں میں بے شک بڑے اچھی پرفارمنس رہی بہت اچھے فیصلی کیے گئے جن میں اگر نمائیہ طور پر بات کی جائے تو آپ کی انٹرنیشنل پولیسی ہے جو آپ کی فورن منسٹری ہے جو فورن پولیسی ہیں وہ بے شک بہت اچھی جاری ہے اس کا امپیکٹ بھی نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس پورے خطے کے لیے بڑا پوزٹیف نظر آ رہا ہے بے شک اچھی بات ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اس حکومت میں جس کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے اور پچھلے تین سال میں بارہا ان چیزوں کو ان چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں اگر صفحہ اول پر دیکھا جائے تو محترم بزدار صاحب کوئی بھی جو نظریاتی ورکر ہے پی ٹی کا وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکا کسی بھی پلیٹ فارم پہ میڈیا نے بھی بارہا مختلف چیزوں پر نشاندہی کی لیکن کوئی لوجیکل ریزن کو جسٹیفیکشن نظر نہیں آئی اس کی اور ریسنٹلی جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو ریزلٹ سامنے آئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کیسے ہیں پنجاب وہ صبح ہے جو کنسیڈر ہوتا ہے کہ جو پنجاب میں جیتے گا سینٹر میں حکومت اسی کی ہوگی تو پنجاب کو پشلے تین سال میں کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے بے شک کچھ چیزیں پنجاب میں بھی بہتر ہوئی ہیں لیکن پنجاب جیسے صبح کو اس طرح سے اگنور کرنا میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں اکل مندی کا سکتہ ہے پاکستانی پولٹکس کا جو سٹرکچر ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ آپ کو الیکٹیبلز چاہیے آپ کو عوام کو ڈریکٹ کچھ ریلیفز چاہیے آپ کے نمائدوں کے ذریعے بے شک ہم اس سٹرکچر پر یقین نہیں رکھتے ایسے ایسے انسافین ہم پولیسی میکرنگ پر یقین رکھتے ہیں لیکن جب تک آپ اس سٹرکچر کو اس کلچر کو چینج نہیں کر دیتے آپ کو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے تو کہنے کا مقصد میں رہی ہے کہ بزدار صاحب کی جو مجھوکی ہے پنجاب میں اس کا صلح ہم سب کو ملنے والا ہے یہ ایک alarming situation ہے میرا خیال ہے کہ we should take the quick and immediate actions اگلے دو سال میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اس کو overcome کرنے کے لیے اچھا یہ تو negative politics کی بات ہوگی کچھ negligence ہوگی آہ تو کچھ اور factors بھی ہیں آپ اگر reserve دیکھیں آہ elections کے تو آزاد امیدوار جس طرح سے آہ کامیاب ہوئے ہیں بے شاک اقمت ہے آہ کہ جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں بعد میں حکومتی party کو join کر رہتے ہیں okay some how i agree with that یہ بھی کلچر ہے آہ پاکستانی politics کا لیکن جو realities ہیں وہ وہی ہیں ایک پھر وہی repeat کی کے غلطی ہے جو پی ٹی آئی نے اکثر election میں کی ہے کہ ٹکٹس دینے کا جو فامول ہے وہ کامجاب نہیں ہوا آزاد امیدوار جو کامجاب ہوئے ہیں ان میں سے majority ان لوگوں کی ہے جو پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ آزاد لے چاہیے یہ ہوا ہے دوزار تیرا کلیکشن میں دوزار اٹھارہ کلیکشن میں آپ غلط ٹکٹیں دیتے ہیں اور بعد میں وہ candidate کامجاب ہو جاتا ہے تو جو نیٹڈ ٹیم ہے نا پی ٹی آئی کی ان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایک اور فیکٹر ہے جو کہ میں پوزیٹیو وے میں لیتا ہوں جو فارور بلوک بن جاتا ہے ایم ایل این میں فارور بلوک ہے ایم ایل این میں ڈیلین ہے بڑی کلیر مریم نواز نواز شریف شہباز شریف اور حمزہ شہباز وہ سمجھ میں آتی ہے وہ کنفلیکٹ ہے وہ ان کی آپس میں ڈیویجن ہے ایک فارور بلوک پی ٹی میں بھی ہے اور وہ فارور بلوک کو لے کون سے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شورٹ لسٹ کر دیا گیا ہے پی ٹی کی طرف سے گریہ لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے یا ایک ایسی لسٹ ہے جو کہ پی ٹی کون کمیٹی اور سپیشلی خان صاحب کی نظروں میں ان میں سننے میں آ رہا ہے کہ ایلین خان صاحب ریزائن کرنے کی سوچ رہے ہیں آپ کے جو سرور صاحب ہیں وہ گریل اس میں ہیں ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ذروفی بخاری صاحب سے ریسنگیشن لیا گیا دو میں نے سنا کہ وہ کلیرنس لے کے آگے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ واپس ریسٹور بھی ہوں ہیں جانگیر ترین آپ سب جانتے ہیں وہ ایسے ہی ایک فارور بلوک بن گیا ہے پی ٹی آئی میں جو فارور بلوک بنا ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو پی ٹی آئی کی گریلس میں ہیں یہ سمہا میں اس کو پوزیٹیو طریقہ سے لیتا ہوں اس لیے کہ پی ٹی آئی سمہا ڈائجسٹ نہیں کر پاتی ان لوگوں کو جو کرپشن میں انبالو ہیں جو انفیر مینز سے زندگی بزارنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو پی ٹی آئی کا جو نظریاتی ورکر ہے جو تھوڑی سی نالج بھی رکھتا ہے اور فیر طریقے سے دیکھتا ہے چیزوں کو وہ سمہا سیٹسفارڈ ہے میرے جیسے لوگ سپیشلی کہ ان لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے لیکن علمیہ یہ ہے کہ آپ کو پاور میں رہنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ لوگ وہ ٹیم آہ سمہا مرپس نہیں ہیں ریزنز ایکس ویزی کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو اوورال بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس چیز پر کہ ہماری خواہش ہے کہ خان صاحب اگلے دو سال میں بڑے کامجابی سے گزارے ہیں اور اس سے اگلی ٹائم بھی پک پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے لیکن پی ٹی آئی کی کورٹ کمیٹی جو مینجمنٹ ہے جو لوگ ہیں ان کو ان تمام نیگٹی فیکٹرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیونکہ سمہا آپ نے اسی مارکٹ میں اپنی دکان لگانی ہے اور یہ اتنا اور کامجاب ہونا ہے بڑی امیدیں ہیں خان صاحب سے لوگوں کو اور ہم لوگ خان صاحب کے ویڈن کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کچھ چیزوں کو ڈیفرنٹ ٹھیکے سے ہندل کرنے کی ضرورت ہے اور بڑی جلدی ہندل کرنے کی ضرورت ہے مزدار صاحب کو جسٹیفائی نہیں کرسکے وہ سی مکرم پلس نہیں ہے جتنی پرومینٹ چیزیں ہونی چاہیے دیں یا وہ ہوئی نہیں یا وہ پوٹریٹ نہیں کرسکے پی ٹی آئی کی جو میڈیا سیل ہیں تو ان چیزوں کو دیکھنے اور اس کا حل چاہیے جلدی ہو سکے شکریہ